آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم وہ مقامات پر رہے تھے جہاں مفہول مطلق کے عامل فیل کو حضف کرنا واجب ہے بھائی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ دو قسم کے مقامات ہیں جن کے اندر حضف واجب ہے بھائی کچھ سیماعی ہیں اور کچھ قیاسی ہیں سیماعی وہ ہیں جو سیماع پر موقوف ہیں یعنی ہم کوئی ایسا ذابطہ نہیں بنا سکے تو جب وہ قیاسی نہیں ہیں سیماعی ہیں تو آپ ان پر قیاس نہیں کر سکتے اور کچھ جگہیں وہ ہیں قیاسی ان قیاسی جگہوں میں سے پہلی جگہ انہوں نے بتلائی تھی کہ جہاں پر مفہول مطلق جو ہے وہ اس کے اس بات کا ارادہ کیا جائے اور وہ نفی یا معنی نفی کے بعد آئے اور وہ نفی یا معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفہول مطلق کا اس سے خبر بننا صحیح نہ ہو اس لیے کیونکہ وہ منصوب ہے بھائی جیسے ما انتا الا سیرن آپ نہیں ہیں مگر چلتے ہی رہتے بھائی تو یہاں پر دیکھو یہ سیرن جو ہے اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی آپ چلتے ہی رہتے ہیں اور نیز یہ حرف نفی یا معنی نفی کے بعد واقع ہے اور وہ نفی یا معنی نفی جو ہے وہ انتا یعنی اسم پر داخل ہے اور وہ اسم ایسا ہے کہ آگے آنے والا مفہول مطلق جو ہے الا سیرن اس سیرن کا اس سے خبر بننا صحیح نہیں ہے اور دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں مفہول مطلق مقرر آئے اور ایک ایسے اسم کے بعد آئے کہ جس سے اس کا خبر بننا صحیح نہ ہو تو اس کے اندر دیکھو نفی یا معنی نفی کی قید نہیں ہے جیسے زیدن سیرن سیرن یہ سیرن مقرر آیا ہے اور ایک اسم کے بعد آیا ہے اور اس کا اس سے خبر بننا صحیح نہیں اس لئے کیونکہ یہ منصوب ہے جبکہ خبر تو مرفو ہوتی ہے اور پھر تیسرا طریقہ ہم نے پڑا تھا کہ جہاں پر مفہول مطلق مقبل میں آنے والے جملے کے مضمون کی جو غرض ہے اور اس کا جو مقصد ہے اس کی تفصیل ہو کر واقع ہو بھئی اس کی تفصیل ہو کر واقع ہو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں فشد الوساق تو تم بند مضبوطی سے باندھ لو یعنی جب کفار سے مشرقین سے جنگ ہو تو جو گریفتار ہوں ان کو مضبوطی سے باندھ لو یہ مضبوطی سے باندھنا کس لئے ہے کہ تاکہ تم بعد میں یا تو احسان کرتے ہوئے ویسے ہی ان کو چھوڑ دوگے تو ان لوگوں پر تمہارا احسان ہو جائے گا یا تم ان لوگوں سے فیدیہ وصول کر کے ان کو چھوڑوگے تو تمہیں مال حاصل ہو جائے گا تو یہاں پر منن اور فیدائن جو مفول مطلق آئے ان کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے بھئی اس لئے کیونکہ یہ ماقبل میں جو جملہ آیا تھا فشد الوساق یہ اس کے مضمون کی جو غرض ہے اور جو مقصد ہے اور جو فائدہ ہے اس کی یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں بھئی اور چوتھا مقام جہاں مفول مطلق کے عامل فیل کو حضف کرنا واجب ہے وہ مقام ہے جہاں مفول مطلق تشبیح کے لئے آئے اور وہ افعال جوارح میں سے ہو اور اس سے ماقبل میں ایک ایسا جملہ ہو جو اس مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر بھی مشتمل ہو اور صاحبِ اسم پر بھی مشتمل ہو جیسے اس کی مثال آئی تھی مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ میں اس کے پاس سے گزرا تو اس کی ایسی ہی آواز تھی جیسے گدے کی آواز بھئی جیسے گدے کی آواز اونچی ہوتی ہے اور ناگوار گزرتی ہے اسی طرح معلوم ہوا وہ بھی یا اونچی آواز سے بول رہا تھا یا چیخ رہا تھا چلا رہا تھا اب مقام استشحاد ہے صَوْتَ حِمَارٍ یہ مفول مطلق ہے اور اس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ یہ تشبیح کے لیے آیا ہے اس شخص کی آواز کو گدے کی آواز کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے اور نیز یہ آواز جو ہے یہ افعال جوارح میں سے ہے یہ آواز کا نکالنا اور چیخنا اور چلانا اور بولنا یہ مو سے ہوتا ہے تو یہ افعال جوارح یعنی ظاہری اعظام میں سے ہے اور نیز اس سے ماقبل میں ایک جملہ واقع ہے جس کے اندر اس کا ہم معنی اسم بھی ہے یعنی سوٹن فَإِدَا لَهُ سَوْتُن دیکھو یہ سوٹن اسی کا ہم معنی ہے اور نیز صاحب اسم بھی ہے یعنی جس کے لیے یہ آواز ہے اے لَهُ سَوْتُن تو یہ جو لَهُو میں ہا زمیر آئی یہ ہے صاحب اسم جس کے لیے یہ آواز ثابت کی جا رہی ہے تو لہٰذا جس کے اندر یہ شرطیں پوری نہ ہوئیں چاہے ساری شرطیں پوری نہ ہوں یا ان میں سے بعض پوری نہ ہوں تو پھر وہاں پر اس کو مفعول مطلق نہیں بنائیں گے بلکہ وہ پھر بدل یا خبر وغیرہ واقع ہوں گے جس کی مثالیں بھی گزر گئیں تھیں اور پھر یہاں پر صاحب کافیہ نے دو مثالیں ذکر کی فَإِدَا لَهُ سَوْتٌ سَوْتَ حِمَارٍ اور دوسری مثال ذکر کی وَسُرَاخٌ سُرَاخَ السَّكْلَ اَي مَرَرْتُ بِهِ فَإِدَا لَهُ سُرَاخٌ سُرَاخَ السَّكْلَ میں نے بتلایا تھا سراخہ یسرخو کے معنی ہے چیخنا تو اسی سے سراخ مستر ہے سعاد کے ساتھ ہے بھئے سراخ اور السَّكْلَ سکلا کہتے ہیں وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو مرر تو بھی ہی میں اس کے پاس سے گزرا فَإِدَا لَهُ سُرَاخٌ تو اچانک اس کے لیے اسی طرح چیخنا اور چلانا تھا یعنی وہ اسی طرح چیخ اور چلا رہا تھا جس طرح وہ عورت چیختی اور چلاتی ہے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو جس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے یہاں دو مثالیں کیوں ذکر کی بھئی صاحبِ کافیہ تو بات مختصر کرتے ہیں تو وجہ اس کی یہ کہ یہ جو دوسری مثال ہے سراخنس یہ مصدر ہے یہ مصدر ہے جبکہ پہلی مثال جو ہے فَإِدَا لَهُ سَوْتٌ سَوْتَ حِمَارٍ اس کے بارے میں بعض علماء کیا فرماتے ہیں یہ اسمِ مصدر ہے تو ایک مثال مصدر کی ذکر کر دی اور ایک اسمِ مصدر کی جبکہ صاحبِ جامعی فرماتے ہیں کہ جو سَوْتٌ آیا یہ بھی مصدر ہی ہے اور یہ سَوْتَ يَسُوتُ سَوْتَن سے ماخوز ہے تو یاد رکھو سوت مصدر بھی ہے اور مصدر ہو تو اس کا معنی ہے آواز دینا دیکھو مصدری ترجمہ ہے اور آواز جو ہے اس کو بھی سوت کہتے ہیں یعنی غیرِ مصدر ہے تو پھر میں نے یہاں تفصیل بیان کی تھی کہ مصدر اور اسمِ مصدر میں کیا فرق ہے ہمیشہ یاد رکھنا طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ اسمِ مصدر کیا معنی تو میں نے بتلایا تھا کہ اسمِ مصدر وہ ہے جو مصدر ہی کا معنی ادا کرتا ہے لیکن اس کے حروف اس مصدر سے کم ہوتے ہیں یہ یوں کہیں کہ جو مصدر ہوتا ہے اس کے حروف اپنے فیل کے برابر ہوتے ہیں یا اپنے فیل سے زیادہ ہوتے ہیں دیکھو مصدر کیا ہے دیکھو دونوں میں تین تین حروف ہیں اکرامہ فیل کے اندر چار حروف ہیں اکرام مصدر کے اندر پانچ حروف ہیں استخراجہ فیل کے اندر چھے حروف ہیں استخراج مصدر کے اندر سات حروف ہیں تو آپ غور کر لینا مصدر کے اندر اپنے فیل کے برابر یا اپنے فیل سے زائد حروف ہوتے ہیں جبکہ اسمِ مصدر جو ہے اس کے اندر اس مصدر سے کم حروف ہوتے ہیں یا یوں کہیں اس کے اندر اپنے فیل سے کم حروف ہوتے ہیں اسمِ مصدر کے اندر اپنے فیل سے کہلیں یا اپنے مصدر سے کہلیں ان سے حروف کم ہوتے ہیں جیسے میں نے کئی مثالیں لکھوائیں بھئی جیسے اغتصالہ یغتصلو اغتصالا اغتصالہ سے مصدر کیا آتا ہے اغتصال اور دیکھو اغتصالہ اس کے اندر پانچ حروف ہیں اغتصال مصدر میں چھ حروف ہیں جبکہ اس میں مصدر جو آتا ہے اسی سے وہ ہے غسل بھئی اور اس کے اندر صرف تین حروف ہیں تو اقتصال اور غسل کا ایک معنی ہے اسی طرح اعطا یعطی سے مستر آتا ہے اعطاء تو اعطاء کے اندر کتنے حروف ہیں اعطاء کے اندر پانچ حروف ہیں اور اسی سے اس میں مستر آتا ہے اعطاء اسی طرح زکیہ تذکیہ یہ مستر ہے جبکہ اسی سے اس میں مستر آتا ہے زکاة اسی طرح صلیت تصلیتن اسی سے اسم مستر ہے صلات تو اسم مستر کے اندر اپنے فیل سے کم حروف ہوتے ہیں باقی معنی بھی وہی ہوتا ہے اور عمل بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح مستر اپنے فائل کو رفع اور اپنے مفہول کو نصب دیتا ہے اسی طرح اسم مستر بھی عمل کرتا ہے تو یہ فائدہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے طلبہ عموماً اس میں پریشان ہوتے ہیں اور پھر اگلی جگہ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مفہول مطلق جن کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک وہ مفہول مطلق ہے جو مضمون جملہ واقع ہو توجہ ہے مضمون جملہ واقع ہو اور پھر اس میں دو قسمیں ہیں ایک وہ مفہول مطلق جو مضمون جملہ واقع ہو رہا ہے اور اس جملے کے اندر اور کوئی احتمال نہیں اس مفہول مطلق کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ مفعول مطلق مضمون جملہ واقع ہو رہا ہے اور اس جملے کے اندر اس مفعول مطلق کے علاوہ اور بھی احتمال ہیں بات سمجھ میں آگئے جیسے لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن اَعْتِرَافًا یہ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن اس سے بھی کیا پتا چلا اعتراف کا تو وجہ ہے مضمون جملہ کیا ہے اعتراف میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں جو لفظ آیا نا مضمون جملہ اس سے وہ مضمون جملہ نہیں مراد جو پیچھے ذکر ہوا تھا کہ مصدر کی اضافت کر دی جائے فاعل یا مفعول کی طرف وہ مضمون جملہ مراد نہیں بلکہ یہاں مضمون جملہ سے مراد ہے حاصل کلام حاصل جملہ تو یہاں پر بھی جب کوئی شخص یہ کہے لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن تو یہ دراصل کیا کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے تو آگے مفعول مطلق بھی کیا آیا اعتراف تو جملے سے بھی کیا سمجھ میں آیا اعتراف اور آگے مفعول مطلق بھی کیا آیا اعتراف تو یہ جو اعتراف ہے یہ مفعول مطلق جو ہے یہ مضمون جملہ ہو کر واقع ہو رہا ہے اور اس جملے کے اندر اس اعتراف کے علاوہ اور کوئی احتمال بھی نہیں تو اس کا کیا نام ہے تاقید لِنَفْسِهِ تاقید یعنی یہ اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے جملے سے بھی کیا سمجھ میں آیا اعتراف آگے لفظ بھی کیا آیا اعتراف تو یہ اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے یعنی یوں کہو جملے سے جو سمجھ میں آیا وہ ہے مؤکد اور آگے دوبارہ جب لفظ لیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید تو جملے سے سمجھ میں آیا جو مؤکد وہ بھی ہے اعتراف آگے جو مؤکد یعنی تاقید آئی وہ بھی ہے اعتراف تو مؤکد اور مؤکد میں کوئی فرق نہیں اعتباری فرق بھی نہیں ہے تو یہ تاقید لنفسی ہی ہے کہ یہ اعتراف اپنی ہی تاقید کر رہا ہے کسی مغایر چیز کی تاقید نہیں کر رہا چاہے وہ مغایر اعتباری طور پر ہی کیوں نہ ہو ایسا بھی یہاں نہیں ہے یعنی کسی مغایر کی تاقید نہیں کر رہا چاہے وہ مغایر اعتباری ہی کیوں نہ ہو ایسا بھی یہاں نہیں ہے بھئی جبکہ دوسری مثال ہم نے کی تھی زید قائم حقا اس کے اندر دیکھو زیدن قائمون یہ جملہ آیا اور اس کے بعد حقاً یہ مفہول مطلق آیا اور یہ مضمون جملہ ہے کیونکہ ماقبل کا جو جملہ ہے اس میں حق ہونے کا بھی احتمال اور باطل ہونے کا بھی احتمال یا یوں کہو اس میں سچ ہونے کا بھی احتمال اور جھوٹ ہونے کا بھی احتمال تو آگے حقاً آیا اس نے جملے کے اندر جو حق ہونے کا احتمال تھا اس کو پکا کر دیا تو جملے کے اندر بھی احتمال تھا یعنی جملہ بھی محتمل تھا حقاً کبھی اور باطلاً کبھی تو بہرحال جملے میں محتمل تو ہے حقاً اور آگے بھی حقاً آیا اور یہ حقاً منسوس علیہ ہے یعنی اس پر تصریح کی گئی ہے لفظوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے ایک حقاً جملے سے سمجھ میں آیا وہ منسوس علیہ نہیں جملے کے اندر کہیں حقاً کا لفظ تھا نہیں لیکن آگے جو حقاً آیا وہ تو منسوس علیہ ہے لفظوں کے اندر خود یہی لفظ آ گیا تو ایک حقاً کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے جملے سے وہ منسوس علیہ نہیں وہاں پر حقاً کا لفظ نہیں ہاں وہ محتمل ہے یعنی جملے کے اندر اس کا احتمال ہے اور اگلا جو حقاً جو مفہول مطلق آیا وہ تو منسوس علیہ ہے خود لفظوں کے اندر حقاً آ گیا تو جملے سے بھی کیا سمجھ میں آیا حقاً اور آگے لفظوں میں بھی کیا آیا حقاً تو یہ تاقید کر رہا ہے یاد رکھو تاقید ہمیشہ اپنی ہی کی جاتی ہے غیر کی تاقید نہیں کی جاتی کیونکہ تاقید کا کیا معنی ہے کہ ایک چیز کو دو بار ذکر کیا جائے جس سے وہ چیز پکی ہو جائے پختہ ہو جائے پہلے ایک چیز ذکر ہے اور دوبارہ ذکر ہوگی تو وہ پہلی چیز کو پکا کرے گی اور پختہ کرے گی اگر پہلی چیز کوئی اور ہے اور دوسری کوئی اور ہے تو پھر تو وہاں تاقید ہی نہیں ہے تاقید تو کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے جانی زیدن زیدن یہ زیدہ ثانی کیا کر رہا ہے پہلے زید کی تاقید ہے یہ اس کو پکا کر رہا ہے تو تاقید کیلئے کیا ضروری کہ ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے بات سمجھ میں آگئی اس کے بغیر وہ تاقید کہلائے گی نہیں لہذا جملے سے بھی کیا سمجھ میں آیا حقا اور آگے تاقید بھی کیا آئی حقا تو یہ اپنی ہی تاقید کر رہا ہے یہ آپ نہ کہیں کہ یہ کسی اور چیز کی تاقید کر رہا ہے بلکہ میں نے بتایا تاقید اپنی ہی ہوتی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہاں اس کا نام الگ رکھا ہے تاقیداً لی غیری ہی کیونکہ یہ اگرچہ اپنی تاقید کر رہا ہے لیکن معقد اور معقد میں فرق ہے بھئی اعتباری فرق ہے اعتباری فرق میں نے بتایا تھا اعتباری وہ چیز ہوتی ہے جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہو معتبر اس کا اعتبار کرتا ہے تو وہ فرق ہے معتبر اعتبار نہیں کرتا تو وہ فرق بھی نہیں ہے تو یہاں دونوں میں اعتباری فرق ہے کیونکہ جملے سے جو حقاً سمجھ میں آیا تھا وہ محتمل تھا یعنی منسوس علی نہیں تھا اور جو بعد میں حقاً لفظ آیا وہ تو منسوس علی ہے لفظ ہے بھئی تو وہ جو جملے سے سمجھ میں آیا وہ ہے محتمل اور جو بعد میں حقاً ہے وہ ہے منسوس علی تو بئی اعتبار یہ دونوں غیر ہیں ایک دوسرے سے ایک محتمل ہے اور ایک منصوص علیہ ہے تو یہ جو حقاً منصوص علیہ آیا اس نے کس حقاً کی تاقید کی وہ جو حقاً محتمل تھا تو اس نے اپنی ہی تاقید کی یا غیر کی تاقید کی غیب یعنی اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے تو اس نے اپنی تاقید نہیں کی اپنی تاقید تو تب ہوتی اگر ما قبل والا بھی حقاً بھی منصوص علیہ ہوتا اور یہ بھی کیا ہوتا منصوص علیہ پھر ہم کہتے ہیں یہ اپنی تاقید کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اول محتمل ہے اور ثانی منصوص علیہ ہے تو بئی اعتبار دونوں میں فرق ہے تو گویا یوں کہیں گے یہ جو حقاً آیا زیدن قائم حقاً یہ جو حقاً لفظ آیا یہ تاقید لغیری ہی ہے یہ غیر کی تاقید کر رہا ہے اپنی تاقید نہیں غیر کیوں ہے کیونکہ جس کی تاقید کر رہا ہے وہ تو منصوص علیہ نہیں وہ تو محتمل ہے تو وہ یہی ہوا یا اسے غیر ہوا یہ غیر تو یہ غیر کی تاقید کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ وہ صورت ہے جبکہ دونوں جگہ جو لام آیا ہے اس کو صلح بنائیں تاقیداً لنفسی ہی ایسی تاقید جو اپنی ذات کے لیے ہو اور تاقیداً لغیری ہی ایسی تاقید جو غیر کے لیے ہو یعنی غیر کی تاقید ہو تو یہ صورت میں لام کو صلح بنایا تھا اور صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ آپ چاہیں تو اسلام کو اجلیہ بنا لیں لام کو اجلیہ بنا لیں علت کے لیے بنا لیں کہ تاقیداً لغیری ہی کہ یہ جو حقاً ہے یہ تاقید ہے لغیری ہی غیر کی وجہ سے پہلے ترجمہ کیا تھا تاقیداً لغیری ہی یہ غیر کی تاقید ہے اب ترجمہ کیا ہے تاقیداً لغیری ہی اب لام کو اجلیہ بناو ترجمہ کیا ہوگا تاقید ہے غیر کی وجہ سے کس کی وجہ سے غیر کی وجہ سے کیا معنی غیر کی وجہ سے بھئی اس جملے کے اندر دونوں احتمال تھے حق ہونے کا بھی اور باطل ہونے کا بھی تو یہ حقاً تاقید لائی گئی اس غیر کی وجہ سے یعنی اس باطل کے احتمال کی وجہ سے تاکہ وہ احتمال دفع ہو جائے ختم ہو جائے تو یہ حقاً تاقید کیوں لائی گئی غیر کی وجہ سے وہ غیر کون ہے وہ جو باطلن کا احتمال تھا جملے کے اندر تو اس باطلن احتمال ہونے اس میں چونکہ باطلن کا بھی احتمال تھا تو یہ حقاً تعقید لائی گئی اس غیر یعنی باطلن کی وجہ سے تاکہ وہ احتمال جملے سے ختم ہو جائے اور پھر صاحب جامی نے کہا کہ اگر یہاں پر لام کو اجلیہ بناو تو پھر تعقیدن لنفسی ہی کے اندر بھی لام کو اجلیہ بنانا چاہیے لام کو اجلیہ بنانا چاہیے اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں وہاں پر تعقید لنفسی ہی ہے تو یہاں تعقید لغیر ہی ہے تو یہاں پر یہ دونوں مفہول مطلق ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی وہ جو مضمون جملہ تو واقع ہو رہا ہے لیکن یا وہ تعقید لنفسی ہی ہوگا یا تعقید لغیر ہی ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں جب ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو جب ایک جگہ کے اندر آپ نے لام سلے کے لیے بنایا ہے تو دوسری جگہ بھی سلے کے لیے بناو پھر ہی مقابلہ واضح ہوگا اور اچھا نظر آئے گا اور اگر ایک کے اندر آپ نے لام کو اجلیہ بنایا ہے تو دوسرے کے اندر بھی لام کو اجلیہ بناو بھئی اسی صورت میں مقابلہ نظر آئے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی تو لہٰذا وہاں پر پھر کیا معنی ہوگا تاقیدن لی نفسی ہی ای تاقیدن لی اجلی نفسی ہی یعنی تاقید ہے اپنی ذات کی وجہ سے بھئی اپنی ذات کی وجہ سے تاقید کیا معنی بھئی اپنی ذات کی وجہ سے تاقید کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے تاقید لائی گئی تاکہ اس میں تقرار آ جائے اور جب تقرار آئے گا تو یہ پکا ہو جائے گا لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن اس سے بھی کیا سمجھ میں آیا اعتراف تو آگے اعتراف لائے اپنی ہی ذات کی وجہ سے کہ ایک دفعہ آ چکا ہے تاکہ یہ دوبارہ بھی آ جائے اور جب دوبارہ آ جائے گا تو یہ پکا ہو جائے گا تو یہاں اپنی ذات کی وجہ سے تاقید لائی گئی ہے تاکہ اس میں تقرار آ جائے اور جب تقرار آئے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا پختہ بلکہ یوں کہو یہ تاقید اپنی ذات کی وجہ سے لائی گئی ہے تاکہ یہ پکا ہو جائے تاکہ یہ اور وہاں پر تاقید غیر کی وجہ سے لائی گئی ہے تاکہ وہ غیر دفع ہو جائے وہ دور ہو جائے فرق سمجھ میں آیا تو ایک میں تاقید ہے غیر کی وجہ سے تاکہ وہ غیر دور ہو جائے یعنی باطل ہونے کا احتمال ختم ہو جائے اور پہلے کے اندر تاقید لائی گئی ہے اپنی ذات کی وجہ سے کہ تاکہ یہ پکا ہو جائے ایک دفعہ تو آ چکا ہے لیکن پکا تو کب ہوگا جب دو دفعہ لائیں گے تو دوسری دفعہ بھی لائی گیا اپنی ذات کی وجہ سے کہ یہ خود کیا ہو جائے پکا ہو جائے آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّنْ اَيْعَلَى سِغَتِ التَّسْنِيَةِ وَإِلَّمْ يَكُنْ لِلْتَّسْنِيَةِ جی ساتھوی قسم آگئی وہ مفہول مطلق جہاں پر اس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ کافیہ کہ وہ جگہ ہے جہاں مفہول مطلق تسنیہ واقع ہو مطن مطن پہلے دیکھیں کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّنْ اور ان میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں پر مفہول مطلق تسنیہ واقع ہو مِسْلُ لَبَّئِكَ جیسے کہ لَبَّئِكَ وَسَعَدَئِكَ لَبَّئِكَ اور سَعَدَئِكَ تو ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں مفہول مطلق تسنیہ واقع ہو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ذابطہ پورا ذکر نہیں کیا صاحبِ کافیہ نے بس صرف اتنا کہہ دیا کہ مفہول مطلق تسنیہ ہو حالانکہ یاد رکھنا مفہول مطلق جو ہے جب بھی تسنیہ آئے تو اس کے فیل کو حضف کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس میں دیکھیں گے کہ تسنیہ بول کر تسنیہ کا ارادہ ہے یا کسرت کا ارادہ ہے اگر تسنیہ بول کر تسنیہ ہی کا ارادہ ہے تو پھر عامل کو حضف کرنا واجب نہیں ہے ذرب تو ذربائی نہیں میں نے دو ذربیں لگائیں دیکھا یہاں ذربائی نہیں مفہول مطلق ہے تسنیہ ہے اور اس کے فیل ذرب کو ذکر کیا گیا ہے تو جب بھی تسنیہ آئے مفہول مطلق اس کے فیل کو حضف کرنا واجب نہیں ہاں یاد رکھنا بعض اوقات عربی زبان کے اندر مفہول مطلق کو تسنیہ ذکر کیا جاتا ہے اور وہاں تصنیہ مراد نہیں ہوتا بلکہ کسرت مراد ہوتی ہے کسرت مراد ہوتی ہے تو جب کسرت کا ارادہ ہوتا ہے مفعول مطلق ذکر کیا رہے تصنیہ اور ارادہ کس کا ہے کسرت کا ہے تو پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ مفعول مطلق یہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہے یا مضاف نہیں اگر اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یہ مضاف ہو پھر اس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور اگر یہ اپنے فائل یا مفہول کی طرف مضاف نہ ہو پھر اس کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں حاصل کلام کیا کہ مفہول مطلق یا تصنیہ کے لیے آئے گا یا کسرت کے لیے اگر تصنیہ کے لیے آئے تو اس کے فیل کو حضف کرنا واجب نہیں اگر کسرت کے لیے آئے پھر اس میں دیکھیں گے کہ یہ مفہول مطلق اپنے فائل یا مفہول کی طرف مضاف ہو رہا ہے یا مضاف نہیں ہو رہا اگر مضاف ہو رہا ہے تو پھر تو اس کے عامل کو حضف کرنا واجب اور اگر مضاف نہیں ہو رہا ہے کسرک کے لیے ہی لیکن اپنے فائل یا مفعول کی طرح مضاف نہیں ہو رہا تو پھر اس کے فعل کو حضف کرنا واجب نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سُمَّرْ جِعِ الْبَصَرَ كَرْرَتَيْن سُمَّرْ جِعِ الْبَصَرَ كَرْرَتَيْن کہ پھر آپ لوٹا لیجئے اپنی نگاہ کو كَرْرَتَيْن تو یہاں کررتین آیا مفعول مطلق آیا اور تصنیہ آیا لیکن یہ یہاں تصنیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کسرت بتلانے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ آپ اس آسمان پر نگاہ ڈال لیجئے آپ ہماری تخلیقات پر نگاہ ڈال لیجئے آپ کو ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو یہاں کررتین سے یہ مراد نہیں ہے کہ دو مرتبہ نگاہ ڈال لیجئے بلکہ یہاں یہ کسرت کے لیے ہے یعنی کسرت سے نگاہ ڈال لیجئے بار بار نگاہ ڈال لیجئے آپ کو ہماری بنائی ہوئی چیزوں کے اندر کبھی کوئی عیب دکھائی نہیں دے گا تو اب دیکھو قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں سُمَّر جِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْن یہاں کررَّتَيْن مفعول مطلق آیا تصنیہ آیا اور یہ کسرت کے لیے ہے اگر مفعول مطلق تصنیہ لائیں اور تصنیہ کا ہی ارادہ کریں تو بھی فعل کا حضف واجب نہیں اور اگر مفعول مطلق تصنیہ لائیں اور ارادہ کس کا ہو کسرت کا ہو پھر حضف کب واجب ہے اگر اس کی اضافت ہو جائے اپنے فائل یا مفعول کی طرف اور یہاں کررہ تین کہ آگے کوئی اضافت نہیں ہو رہی کہ آگے اس کی اضافت ہو کس کی طرف فائل یا مفعول کی طرف اسی لیے اس کا فیل ارجع دیکھو ذکر ہے سُمَّرْ جِعِ الْبَصَرَا کر رہتا ہے تو یہ ارجع فیل یہاں ذکر ہے حضف واجب نہیں کیونکہ یہ اپنے فائل یا مفہول کی طرف مضاف نہیں اور ہاں اپنے فائل یا مفہول کی طرف مضاف ہو تصنیہ ہے اور اپنے فائل یا مفہول کی طرف مضاف ہے پھر حضف واجب ہے جیسے لبائک دیکھو حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں لبائک اللہم لبائک آج آپ کو صاحب کافیہ نے بتلا دیا کہ یہ جو لبائک ہے یہ در اصل مفہول مطلق ہے اور یہ تصنیہ ہے تصنیہ ہے اصل میں کیا ہے لبائینی حالت نسبی میں اور پھر اس کی اضافت کر دی گئی کاف ضمیر کی طرف تو وہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا لبائک بھئی بات سمجھ میں آگئی آپ کو صاحب جامی بتائیں گے کہ اصل عبارت یہ ہے اولیب بولاکا البابینی اصل میں یہ کیا تھا اولیب بولاکا البابینی اللب بیولبو الباب کے معنی ہے خدمت کے لئے حاضر رہنا اللب بیولبو الباب کا کیا معنی ہے خدمت کے لئے فرمابرداری کے لئے اور اطاعت کے لئے حاضر رہنا تو حاجی بھی وہاں پر کہتا ہے لبائک اللہم لبائک اے اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اے اللہ میں آپ کی عبادت کے لئے حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تاکہ آپ کے احکامات پر عمل کروں اور مسلسل ان پر عمل کرتا رہوں تو دیکھو لبائک کا کیا معنی ہے اے اللہ میں بار بار آپ کی خدمت اور عبادت کے لیے حاضر ہوں دیکھو کتنا لمبا کلام ہے اور مختصر لفظوں کے اندر سمو دیا گیا لبائک کا یہ معنی ہے بات سمجھ میں آگئے کہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں سلسل حاضر ہوں آپ کی خدمت اور آپ کی عبادت اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو یہ لبائک کیا ہے دیکھو مفعول مطلق ہے تسنیہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف مفعول کی طرف تو اس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے بھئی اور صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ تقدیر عبارت ہے اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ اُلِبُّ لَكَ مِنْ حاضر ہوں لَكَ آپ کے لیے الْبَابَيْنِ بار بار حاضر ہوں دیکھو تسنیہ آرہا ہے کسرت کے لیے کسرت کے ساتھ حاضر ہوں پھر اس کے بعد کیا کیا گیا اُلِبُّ فیل کو حضف کر لیا گیا باقی کہہ رہا گیا لَكَ الْبَابَيْنِ لَكَ الْبَابَيْنِ پھر یہ الْبَابَ یہ سلاسی مزید فی سے ہے اور اس کا مادہ کیا ہے لَبُّن تو الْبَاب کے اندر شروع کا حمزہ بھی زائد اور درمیان میں الف بھی زائد ہے پھر اس الْبَابَيْن کے اندر جو زوائد تھے ان کو حضف کر دیا گیا اور اس کو سلاسی مجرد کی طرف لٹا دیا گیا تو الْبَابَيْن سے کیا بن گیا لَبَيْنِ شروع کا حمزہ بھی گرایا اور درمیان سے الف بھی گرا دیا تو لَكَ لَبَيْنِ یہ رہ گیا بھئی لَكَ لَبَيْنِ پھر اس کے اندر یہ لام جارہ کو حضف کیا گیا اور یہ کاف جو مفعول تھا اس کی طرف لبَيْن کی اضافت کر دی گئی اور نون پھر اضافت سے گر گیا تو کیا رہ گیا لَبَيْكَ بات سمجھ میں آگئی تو تقدیر عبارت کیا ہے الْبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ طریقہ سمجھ میں آگیا اور یہ بھی احتمال ذکر کریں گے کہ ہو سکتا ہے یہ لَبَّا بِالْمَقَانِ سے ماخوص ہو اُلِبُّ سے نہ ماخوص ہو سلاسی مزید سے نہ ہو بلکہ یہ سلاسی مجرد سے ہی ہو لَبَيْا لُبُّ بِالْمَقَانِ کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ ٹھیرنا جمنا تو یہاں پر بھی دیکھو اس کے اندر بھی کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ مآہمیں آپ کی عبادت کے لیے اپنی جگہ پر جمع ہوا ہوں یعنی مسلسل آپ کی عبادت کے لیے آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں بھئی تو یہ لَبَّا بِالْمَقَانِ سے بھی ماخوص ہو سکتا ہے تو پھر اس صورت میں حصفِ زوائد کی حاجت ہی نہیں بابِ افعال سے بناتے تو پھر تو اس میں زوائد تھے اور اگر سلاسی مجرد سے ہی اس کو بنا لیں لَبَّا بِالْمَقَانِ کے فیل سے اس کو بنا لیا جائے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّنَ اور ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق تسنیہ ہو کر واقع ہو اَيْعَلَا سِغَتِ تَسْنِيَتِ یعنی تسنیہ کے سیغے پر ہو وَإِلَّمْ يَكُن لِلْتَسْنِيَتِ بَلْ لِلْتَقْرِرِ وَالتَّقْسِيرِ اگرچہ وہ تسنیہ کے لیے نہ ہو بلکہ تقرار اور تکثیر کے لیے ہو مفعول مطلق آئے گا تو تسنیہ سیغہ تسنیہ کا ہوگا لیکن تسنیہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تقرار اور تکثیر کے لیے جیسے یعنی میں بار بار اے اللہ حاضر ہوں اور کسرت کے ساتھ میں حاضر ہوں وَلَا بُدَّ فِي تَتْمِمِ حَدِهِ الْقَاعِدَتِ میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحبِ کافیہ نے صرف کیا ذکر کیا کہ اس کے اندر مفعول مطلق تسنیہ واقع ہو اور حالانکہ ایک اور قید بھی ضروری تھی کہ اس کی اضافت ہو اپنے فائل یا مفعول کی طرف اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اب صاحبِ جامع اس کو ذکر کریں گے کہ اس قائدے کی تکمیل ہوگی جب اس میں یہ بھی ذکر کر دیا جائے اس کے بغیر یہ قائدہ پورا نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي تَتْمِمِ حَدِهِ الْقَاعِدَتِ مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَتِ اور ضروری ہے فِي تَتْمِيمِ حَاذِهِ الْقَاعِدَتِ تَتْمِيم کا معنی ہے تکمیل بھئی پورا کرنا اور ضروری ہے اس قائدے کی تکمیل میں یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَتِ اضافت کی قید اس میں اضافت کی قید ضروری ہے کہ مفعول مطلق تسنیہ بھی ہو اور اپنے فائل یا مفعول کی طرف اس کی اضافت بھی ہو اَيْ مُسَنَّم مُزَافًا إِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ یعنی تسنیہ ہو جو کہ مضاف ہو رہا ہو اَلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ فَاعِلِ مَفْعُولِ کی طرف لِأَلَّا يَرِدَ مِسْلُقَوْ لِهِ تَعْلَى تَاکہ کہیں اعتراض وارد نہ ہو اللہ تعالی کے اس جیسے قول کے ذریعے سُمَّر جِعِلْ بَصَرَا كَرَّتَيْن اَيْ رَجْعَم مُقَرَّرًا كَسِيرًا دیکھو کررتین تسنیہ آیا تھا لیکن صاحبِ جامی اس کا معنی بیان کر رہے ہیں اَيْ رَجْعَم مُقَرَّرًا كَسِيرًا رَجْعَن لوٹنا دیکھو اسی ارجع سے رجعن مفعولِ مطلق نے بنا لیا اور مُقررن یعنی جس میں تقرار ہو کثیرن جس کے اندر کسرت ہو یعنی آپ بار بار کسرت کے ساتھ اپنی نگاہ ڈال لیجئے وَفِ جَعْلِ الْمِثَالِ مِن تَتِمَّتِ تَعْرِيفِ لِعِفَادَتِ هَادَ الْقَيْدِ تَقَلُّفٌ بھئی بعض شارحین نے اور جواب دیا صاحبِ جامی نے تو کیا کہا کہ صاحبِ کافیہ نے یہ ذابطہ پورا نہیں ذکر کیا اس میں ایک اور قید بھی ہونی چاہیے کہ یہ مفعولِ مطلق جو تسنیہ واقع ہوا ہے اس کی اضافت بھی ہو رہی ہو اپنے فائل یا مفعول کی طرف بعض شارحین نے اور جواب دیا انہوں نے کہا کہ کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے جو صاحبِ کافیہ نے مثالیں ذکر کی یہ بھی اس ذابطے کے ساتھ ہی جوڑ دیں اس کو مثال نہ بنائیں اس کو ذابطے کا حصہ بنا دیں مثال تو ہوتی ہے نا ذابطے کی وضاحت کے لیے پہلے ایک ذابطہ پورا ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتی ہے لیکن بعض شارحین نے جواب یہ دیا کہ مثال کو الگ نہ کریں ذابطے سے مثال کو ہی ذابطے کا تطیمہ بنا دیں مثال کو ہی ذابطے کا تطیمہ بنا دیں ذابطے کا آخری حصہ بنا دیں اس کو ذابطے کے ساتھ جوڑ دیں تو جب مثال کو آپ جوڑ دیں گے تو مثال کے اندر تو اضافت ہو رہی ہے لبائکا اور سعدائکا دونوں کے اندر اضافت ہو رہی ہے تو اس مثال سے آدھی بات سمجھ میں آ رہی تھی اس لئے صاحب کافیان نے باقی بات کو لفظوں کے اندر ذکر نہیں کیا کیا کہا اب جوڑو ذرا مثال کو وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّنَ اور ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں مفہول مطلق تسنیہ واقع ہو مثل لبائکا و سعدائک جیسے کہ لبائک اور سعدائک واقع ہو رہے ہیں اپنے فاعل یا مفہول کی طرف مضاف ہو کر دیکھو اب بات پوری ہو گئی تو اس مثال کو کیا کریں ذابطے ہی کا حصہ بنا دیں تو صاحب جامی کہیں گے نہیں بھئی مثال کو ذابطے کا حصہ بنانا اس میں تکلف ہے تکلف کسے کہتے ہیں بات کو بنانا بناوٹی بات یعنی اس میں تکلف کرنا پڑے گا ایک بات بنانی پڑے گی بن نہیں رہی لیکن بنانی پڑے گی کہ اس کو ذابطے کا حصہ بنانا پڑے گا حالانکہ ذابطہ تو ہمیشہ الگ ذکر ہوتا ہے اور پھر مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتی ہے نہ یہ کہ مثال کو ہی اس ذابطے کا حصہ بنا دیا جائے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِي جَعْلِ الْمِثَالِ مِنْ تَتِمَّةِ تَعْرِیفِ اور بنانا مثال کو تعریف کے تتمے میں سے لِعِفَادَتِ حَادَ الْقَيْدِ تاکہ یہ مثال فائدہ دے اس قید کا اور اس مثال کو اس تعریف کا تتمہ بنانا یعنی تتمہ جس پر کسی چیز کی تکمیل ہو رہی ہو اس مثال کو تعریف کا تتمہ بنانا لِعِفَادَتِ حَادَ الْقَيْدِ تاکہ یہ فائدہ دے اس قید کا تکلف یہ تکلف ہے اس کے اندر تکلف ہے تو بہرحال اپنا اپنا طریقہ ہے دونوں طریقوں سے جواب ہو سکتا ہے صاحبِ جامی کو وہ بات پسند تھی کہ یہ قید باقیدہ لفظوں میں ذکر ہونی چاہیے جبکہ بعضوں نے کیا جواب دے دیا کہ لفظوں میں ذکر کی حاجت ہی نہیں وہی مثال کو ہی ذابتے کا حصہ بنا دو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مِسْلُ لَبَّئِكَ اَسْلُهُ اُلِبُّ لَكَ اِلْبَابَئِنِ اس کی اصل کیا ہے اُلِبُّ لَكَ اِلْبَابَئِن اَلَبَّئِ اُلِبُّ لَكَ کیا معنی خدمت میں حاضر ہونا اَيْ اُقِيمُ لِخِدْمَتِكَ وَمْتِسَالِ اَمْرِكَ وَلَا عَبْرَحُ عَنْ مَكَانِ ہکم پر عمل کرنا وَمْتِسَالِ اَمْرِكَ اور آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ کے حکم کی تابع داری کرنے کے لیے وَلَا عَبْرَحُ عَنْ مَكَانِ اور میں نہیں ہٹوں گا اپنی جگہ سے یعنی جمع رہوں گا مسلسل آپ کے خدمت میں اور آپ کے عبادت کے لیے حاضر رہوں گا اقامتاً کسیرتاً متتالیتاً دیکھا یہ اب وہ معنی بیان کر رہے ہیں مفعول مطلق تسنیہ آیا تھا نا تو یہاں پر کونسا فیل ذکر ہے اقیم تو یہاں پر اقامتاً مفعول مطلق لے آئے اقائم ہونا کسیرتاً کسرت کے ساتھ متتالیتاً مسلسل بار بار بھئی تو اب دیکھو ترجمہ کس طرح کریں گے یہ اقامتاً کسیرتاً متتالیتاً یہ مفعول مطلق ہیں بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے زارب تو زاربن طلبہ اس کا ترجمہ عموماً کیا کرتے ہیں زارب تو میں نے مارا زاربن مارنا میں نے مارا مارنا بھئی مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے اس کو اسی جملے کے اندر اسی فیل کے ساتھ لے جاتے ہیں جیسے مثلاً میں کہتا ہوں زارب تو زاربن شدیدن تو طلبہ عموماً کیا ترجمہ کرتے ہیں زارب تو میں نے مارا زاربن شدیدن سخت مارنا نہیں بھئی مفہول مطلق کو اسی فیل کے ساتھ جوڑ دو ضرب تو ضربا شدیدا کیا ترجمہ ہوگا میں نے سخت پٹائی کی یا میں نے شدت کے ساتھ مارا تو یہاں پر بھی یہ اقامتاً کسیرتاً متتالیتاً اس سارے کو لے جائیں اے اقیم لی خدمتی کا وہاں پر جوڑ دیں اب سنو ترجمہ اے اقیم لی خدمتی کا یعنی اے اللہ میں کسرت کے ساتھ بار بار آپ کی خدمت کے لئے کھڑا ہوں وامتصال امریکہ اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے وَلَا أَبْرَحُ عَنْ مَقَانِ اور میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا یعنی مسلسل آپ کی حکم کی تعمیل میں لگا رہوں گا فَحُزِ فَالْفِعْلُ جی تو تقدیر کلام کیا تھی اُلِبُّ لَكَا الْبَابَائِن اب اس سے لبیق کیسے بنا اب وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں فَحُزِ فَالْفِعْلُ وَأُقِيمَ الْمَسْدَرُ مَقَامَهُ تو اُلِبُّ فیل کو حضف کر لیا گیا وَأُقِيمَ الْمَسْدَرُ مَقَامَهُ اور مصدر کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا جب مصدر اس کا قائم مقام ہو گیا اب فیل کو اب ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ اصل یا نائب میں سے ایک وقت میں ایک آ سکتا ہے تو جب مصدر کو اس فیل کا قائم مقام کر دیا اب اس فیل کو ذکر نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں فَحُزِفَ الْفِعْلُ وَأُقِيمَ الْمَسْتَرُ مَقَامَهُ تو فیل کو حضف کر لیا گیا اور اس مصدر کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا وَرُدَّ الَسْسُلَاسِي بِحَسْفِ زَوَائِدِهِ اور پھر اس مصدر کو لٹا دیا گیا سلاسی مجرد کی طرف بحض فی زوائدِهِ اس کے زوائد کو حضف کرتے ہوئے سُمَّ حُزِفَ حَرْفُ الْجَرِّ مِنَ الْمَفْعُولِ وَأُزِفَ الْمَسْدَرُ إِلَيْهِ پھر حرف جر کو مفعول سے حضف کر لیا گیا وَأُزِفَ الْمَسْدَرُ إِلَيْهِ اور مصدر کی اس مفعول کی طرف اضافت کر لی گئی تو کیا بن گیا کیا طریقہ ذکر کیا اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ اُلِبُّ فیل کو حضف کر دیا گیا پھر لَكَ الْبَابَيْنِ رہ گیا پھر اس الْبَابَيْنِ کو مجرد کی طرف لے گئے مجرد کی طرف لے گئے کیا بن گیا لَبَّيْنَ حمزہ شروع سے گرا دیا اور درمیان سے علیف لَبَّيْنَ تو کیا بن گیا پورا لَكَ لَبَّيْنَ پھر اس حرف جر کو حضف کر لیا گیا اور یہ کاف کی طرف لبَّيْن کی اضافت کر دی گئی تو کیا بن گیا لَبَّيْكَ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں سُمَّ حُزِفَ حَرْفُ الجَرِّ مِنَ الْمَفْعُولِ وَعُضِيفَ الْمَسْدَرُ إِلَيْهِ پھر حرف جر کو حضف کر لیا گیا مفعول سے وَعُضِيفَ الْمَسْدَرُ إِلَيْهِ اور مصدر کی اس کی طرف اضافت کر دی گئی تو کہتے ہیں سُمَّ حُزِفَ حَرْفُ الجَرِّ مِنَ الْمَفْعُولِ وَعُضِيفَ الْمَسْدَرُ إِلَيْهِ پھر حرف جر کو مفعول سے حضف کر دیا گیا اور مستر کی اس کی طرف اضافت کر دی گئی وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن لَبَّ بِالْمَكَانِ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ لبائق جو ہے یہ لبا بالمکان سے ہو یعنی اس سے لیا گیا ہو اُلِبُ بَابِ افعال سے نہ ہو بلکہ لبا بالمکان یعنی سلاسی مجرد سے ہی ہو تو پھر اس صورت میں حصف زواید کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جب سلاسی مجرد سے ہے تو زواید تو ہیں ہی نہیں لبا بالمکان کا معنی بھی کسی جگہ پر رہنا کسی جگہ پر پھیرنا اس جگہ پر قرار پکڑنا اس جگہ پر جم جانا اور اسی طرح اُلِبُ بِالْمَكَان بھی استعمال ہوتا ہے اس کا بھی یہی معنی ہے تو پھر اس صورت میں دیکھو لبا اسی اُلِبُ کے معنی میں ہوا بھئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن لَبَّ بِالْمَكَانِ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو ہے لبا ایک جو ہے لبا بالمکان سے وخص کیا گیا ہو بِمَعْنَا أَلَبَّا یہ لبا بالمکان کس معنی میں ہے أَلَبَّا اس کا بھی یہی معنی آتا ہے فَلَا يَكُونُ مَحْزُوفَ الزَّوَائِدْ تو اس صورت میں یہ محزوف الزَّوَائِدْ نہیں ہوگا یعنی اس میں سے زائد حضف نہیں کیے گئے وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ سَعْدَئِكَ اور اسی قیاس پر سَعْدَئِكَ بھی ہے اَيْ أُسْعِدُكَ إِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ دیکھو سَعْدَئِكَ وہی مفعول مطلق ہے تصنیہ ہے اور اپنے مفعول کی طرح مضاف ہو رہا ہے یہ اَسْعَدَ يُسْعِدُ إِسْعَاد سے ہے اَسْعَدَ يُسْعِدُكَ مَانَا ہے کسی کی مدد کرنا دیکھو تقدیر عبارت نکال رہے ہیں صاحب جامی اَسْعِدُكَ إِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں إِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ ایک مدد کے بعد دوسری مدد یعنی کسرت کے ساتھ بار بار میں آپ کی مدد کرتا ہوں مانا سمجھ میں آگیا تو یہ مخاطب مثلا کسی سے کہتا ہے سَعْدَئِكَ یعنی میں مسلسل آپ کی مدد کرتا رہتا ہوں میں مسلسل آپ کی مدد میں لگا رہوں گا تو یہاں پر یہ بھی کسرت بیان کرنے کے لیے ہے دیکھو صحب جامی تفسیر کر رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں ایک مدد کے بعد دوسری مدد یعنی بار بار اور کسرت کے ساتھ دیکھو معنی بیان کر دیئے میں آپ کی مدد کرتا ہوں یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ لبائی کا اس کی اصل آپ نے ہمیں کیا بتلائی تھی وہاں آپ لام بھی لے کر آئے تھے اور یہاں آپ نے کیا کہا یہاں آپ لام نہیں لائے حالانکہ یہاں بھی آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا اس عید اللہ کا کہنا چاہیے تھا تو صاحب جامی بتلا رہے ہیں کہ دونوں فیلوں میں فرق ہے فیل لازم تھا وہ فیل لازم تھا اور فیل لازم جو ہے وہ براہ راست مفعول کو نصب نہیں دے سکتا تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے جیسے زہبہ کا معنی جانا اب میں ازید کو اس زہبہ کا مفعول بنانا چاہتا ہوں لیکن زہبہ زیدان میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ زہبہ فیل لازم ہے یہ مفعول کو نصب دے ہی نہیں سکتا تو پھر ایک صورت یہ ہے کہ اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں ازہبتو زیدان یا حرف جر کا سہارہ لے لیا جاتا ہے زہبتو بزائدین زہبتو بزائدین کا کیا معنی میں زید کو لے گیا تو یہ زید یہ زہبہ کے لیے مفعول بھی ہی ہے البتہ یہ مفعول بھی ہی غیر سریح ہے ایک ہوتا ہے مفعول بھی ہی سریح جس کو فیل نصب دیتا ہے صاف لفظوں میں نصب کا پتہ چلتا ہے اور ایک مفعول بھی ہی غیر سریح ہے جس میں فیل براہ راست عمل نہیں کر سکتا تو پھر حرف جر کا مدد لی جاتی ہے تو یہ بھی مفعول بھی ہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو البہ جو تھا وہ فیل لازم تھا وہ مفعول کو براہ راست نصب نہیں دے سکتا تھا تو وہاں لام کا سہارہ لیا گیا اس لئے یہ تو فیل متعدی ہے یہ تو مفعول کو براہ راست نصب دے سکتا ہے اس لئے یہاں لام وغیرہ لانے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ اس عیدو کا کاف کو براہ راست یہ نصب دے رہا ہے یہ براہ راست اس کے لئے مفعول بھی ہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ اسعدہ فیل جو ہے یتعدہ بنفس ہی وہ خود متعدی ہے بخلاف علبہ بخلاف علبہ کے فإنہو یتعدہ باللام اس لئے کیونکہ وہ تو لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے لام کے بغیر متعدی نہیں یعنی وہ براہ راست خود نصب نہیں دے سکتا فیل کو آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں المفعول بھی ہی ہوا ما وقع ای ہوا اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل جی اب مفعول بھی آگیا مفعول مطلق کی بحث مکمل ہوئی بھئی اچھا پہلے مطن مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں المفعول بھی ہی ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل کہ مفعول بھی جو ہے وہ چیز ہے یہاں اسم کا لحظ مضاح محضوف ہے ہوا اسم ما مفعول بھی جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے وقع علیہ فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو ذرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بھی ہے کیونکہ اس پر یہ ذرب تو کا فعل واقع ہوا ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی کہتے ہیں المفعول بھی ہی ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل مفعول بھی وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو بھئی تو ذرب تو زیدن یہ زیدن مفعول بھی ہے بھئی اور پھر صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ واقع ہونے سے واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ تعلق مراد ہے کہ فعل کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہو بھئی فعل کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہو بھئی اس لیے کیونکہ مثلا آپ کہتے ہیں ایاکا نعبدو اے لہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو نعبدو فعل ہے اس کے اندر نحنو زمین مرفو محلن فاعل اور ماقبل میں جو ایاکا آیا یہ ہے مفعول بھی یہ ہے منصوب محلن ایاکا نعبدو اے لہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب دیکھو یہاں ایاکا مفعول بھی ہے اور یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہاں آپ کی عبادت اللہ کی ذات پر واقع نہیں ہوتی تو عبادت اللہ کی ذات پر واقع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے لئے عبادت کی جاتی ہے تو اگر واقع ہونے کا معنی واقع ہونے کے کر لیں تو پھر اس جیسے مثالیں تو نکل جائیں گی ایاکا نعبدو اس کے اندر ایاکا بل اتفاق مفعول بھی ہی ہے لیکن آپ نے کیا تعریف کی مفعول بھی عبادت کا تعلق ہے اللہ تعالی سے یہ عبادت اللہ کی کی جاتی ہے تو اس لئے صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی واقع ہونے سے مراد ہے تعلق بھئی کہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو بھئی اور ظاہر سی بات ہے ایاکا نعبدو دیکھو یہ عبادت کا تعلق ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ کے لئے یہ عبادت کی جا رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی یا دوسری مثال لے لیں دعوت اللہ میں نے اللہ سے دعا کی میں نے اللہ سے دعا کی دعوت کے لئے لفظ اللہ آگے مفہول بھی ہی بن رہا ہے لیکن کیا ہماری دعا اللہ کی ذات پر واقع ہوتی ہے یا دعا کا اللہ سے تعلق ہے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اللہ سے مانگا جا رہا ہے تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو تعریف کے اندر آیا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو واقع ہونے سے کیا مراد ہے فعل کا تعلق مراد ہے کہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو اور اس تقریر سے ما زربتو زیدن جیسا اشکال بھی ختم ہوا ما زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی نہیں کی اب اس جملے کے اندر یہ زیدن منصوب ہے اور کیوں منصوب ہے ما زربتو زیدن کیونکہ یہ مفول بھی ہے تو زیدن تو مفول بھی ہے حالانکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا مفول بھی کسے کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور یہاں پر تو متقلم کیا کہہ رہا ہے ما زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی نہیں کی معلوم ہوا اس پر زرب واقع نہیں ہے تو صاحب جامی نے بتلا دیا کہ واقع ہونے سے مراد فعل کا تعلق ہے اور پھر تعلق ہونا عام ہے چاہے فعل مصبت کا تعلق ہو چاہے فعل منفی کا تعلق ہو تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا تعلق اولی مراد ہے کیا مراد ہے تعلق اولی مراد ہے یعنی اس تعلق اولی کا معنی یہ ہے کہ اس کے بغیر فعل کا معنی سمجھ میں ہی نہ آئے یعنی اس کے بغیر فعل ہو ہی نہ سکے جیسے ضرب تو زیدن دیکھو ضرب کے لئے جیسے ایک ضرب چاہیے ایک مضروب بھی چاہیے مضروب کے بغیر ضرب ہو ہی نہیں سکتی تو ضرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفہول بھی ہے یہ مضروب ہے اس کے بغیر ضرب کے فعل کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر ضرب کا فعل پایا ہی نہیں جا سکتا ہاں ضرب تو زیدن لفظوں سے آپ ضید کو بے شک حضف کر دیں اور یوں کہیں ضرب کے ضرب کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ مجھے کوئی مثال دکھا سکتے ہیں ضرب ہو مضروب کوئی نہ ہو نہیں ایسی کوئی مثال نہیں کیونکہ ضرب بغیر مضروب کے ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح کیا کوئی ایسی مثال مجھے دکھا سکتے ہیں کہ شرب ہو لیکن مشروب کوئی نہ ہو نہیں بھئی شرب بغیر مشروب کے ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح اکل ہو چھوٹے کاف کے ساتھ یعنی کھانا اکل ہو اور معقول یعنی کوئی کھائی جانے والی چیز وہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو مفعول کے بغیر فعل کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا بھئی تو کیا معنی کیا کہ واقع ہونے سے کیا مراد ہے فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو اور تعلق کون سا مراد ہے تعلق اولی مراد ہے یعنی جس کے بغیر فعل کا تعقل نہ ہو سکے لہذا حال تمیز وغیرہ مستثنہ یہ نکل گئے حال جو فائل یا مفہول کی حالت بیان کرتا ہے تمیز جو کسی چیز سے ابحام کو دور کرتی ہے اور مستثنہ جس کو ماقبل کے حکم سے نکال آ جائے یہ چیزیں نکل گئیں کیونکہ ان کا بھی فعل کے ساتھ تعلق تو ہے فعل ان سب کو نصب تو دیتا ہے لیکن فعل کا تعقل ان کے تعقل پر موقوف نہیں ہے حال تمیز اور مستثنہ اس کے بغیر بھی فعل سمجھ میں آتا ہے زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی دیکھو نہ یہاں پر حال ہے نہ مستثنہ ہے نہ تمیز ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور بات ہمیں پوری اس چیز کا نام ہے جس پر فعل کا فعل واقع ہو جیسے زرب تو زیدن تو یہ زیدن مفعول بھی ہے اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں مفعول بھی ہوا ما وقع مفعول بھی جو ہے ہوا ما وقع ای ہوا اس ما وقع ما وقع سے پہلے صاحب جامی نے اسم کا لحظ محظوف نکال کر بتلا دیا کہ مفعول بھی ما وقع نہیں ہے بلکہ ما وقع کا نام ہے بھئی وہ ما وقع نہیں ہے بلکہ ما وقع کا نام جو ہے اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں مثلا دیکھو بھئی ما وقع وہ تو کبھی ذات ہوگی اور کبھی معنی تو کیا مفعول بھی وہ ذید کی ذات ہے یا ذرب تو زیدن کے اندر یہ جو زیدن لفظ ہے یہ مفعول بھی ہے یہ جو لفظ ہے ذرب تو زیدن یہ جو زیدن لفظ ہے یہ مفعول بھی ہے وہ جو خارج میں زید کی ذات ہے وہ مفعول بھی ہی نہیں ہے اور اسی طرح کبھی وہ مفول بھی معنی ہوگا بھئی مفول بھی مثلا احدست الظرب احدست الظرب میں نے اس ضرب کو وجود دیا تو احدست فعل و فعل اور از ضرب مفول بھی ہے اور ضرب یہ مفول بھی بن رہا ہے حالانکہ ضرب تو ایک معنی کا نام ہے یہ مستر ہے بھئی میں نے بتایا تھا مستر کا خارج میں کوئی وجود نہیں یہ کسی کے صفت ہوتی ہے یہ ایک معنوی چیز ہے خارج میں یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس کا اپنا الگ وجود ہی نہیں ہے تو احدست الظرب یہ ضرب کیا ہے مفول بھی ہے اور یہ ضرب مستر ہے معنی ہے تو اس مثال میں دیکھو ضرب جو مفول بھی ہے وہ تو ایک معنی ہے بھئی توجہ ہے تو وہ جو احدست الظرب تو وہ جو معنی ہے وہ مفول بھی نہیں ہے بلکہ یہ جو لفظ زرب جس کے ساتھ اس کو میں نے ذکر کیا یہ ضرب مفول بھی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی ما وقع سے پہلے اسم کا لفظ مضاح محضوف نکالیں گے کہ مفول مطلق وہ ما وقع کا اسم ہے بھئی تو یہ لفظ کی قبیل سے ہے چنانچہ اسی لئے نحوی اس کے بارے میں بحث کرتا ہے کیونکہ نحوی عربی الفاظ کے بارے میں بحث کرتا ہے تو جب یہ اسم ہے تو یہ بھی لفظ ہوا تو اس کے بارے میں اس لئے نحوی بحث کرتا ہے تو کہتے ہیں المفعول بھی ہوا ما وقع اے ہوا اسم ما وقع تو مفعول بھی نام ہے اس چیز کا وقع علیہ فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو ولم یذکری لسم بھئی صاحب جامی نے اسم کا لفظ مضاح محضوف نکالا تو صاحب کافیہ نے کیوں نہیں ذکر کیا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی صاحب کافیہ نے مفعول مطلق کے اندر اسم کا لفظ ذکر کر دیا تھا تو لہٰذا اس لئے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا تو کہتے ہیں ولم یذکری لسم اور صاحب کافیہ نے اسم کو ذکر نہیں فرمایا اکتفاہاں بما سبق فی المفعول المطلقی اکتفا کرتے ہوئے اس پر جو ما قبل میں گزر گیا تھا مفعول مطلق کے اندر وَالْمُرَادُ بِوُقُوعِ فِعْلِ الفَاعِلِ عَلَيْهِ تَعَلُّقُهُ بِهِ بِلَا وَاسْتَةِ حَرْفِ الْجَرِّ اور مراد جو ہے فاعل کے فعل کے واقع ہونے سے علیہ اس مفعول بِهِ پر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَالْمُرَادُ بِوُقُوعِ فِعْلِ الفَاعِلِ عَلَيْهِ اور فاعل کے فعل کے اس مفعول بِهِ پر واقع ہونے سے مراد جو ہے تعلقُهُ بِهِ وہ اس فعل کا تعلق ہے اس مفعول بِهِ کے ساتھ کہ فعل کا واقع ہونے سے واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ تعلق مراد ہے بِلَا وَاسْتَةِ حَرْفِ الْجَرِّ اور یہ تعلق بغیر واسطہ حرفِ جر کے ہو یعنی درمیان میں حرفِ جر نہیں آنا چاہیے تو دیکھو ایک وہ لفظ ہے جس کے اندر فعل براہ راست عمل کرتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے جیسے زربتو زیدن اور ایک وہ ہے جس کے اندر فعل عمل کرتا ہے بواستہ حرفِ جر کے جیسے مرر تُو بِ زیدن لیکن یہ جو بغیر حرفِ جر کے واسطے کے اندر جس کے اندر فعل عمل کر رہا ہے یعنی زربتو زیدن اس کے بارے میں نحوی کہتے ہیں کہ اس زیدن پر یہ زرب واقع ہے جبکہ مرر تُو بِ زیدن نحوی حضرات یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مرور کا فعل بلکہ اس کے لئے وہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ مرور کا تعلق ہے زید کے ساتھ یہ مرور متلبس ہے زید کے ساتھ فرق سمجھ میں آیا ینہوں نے کیا کہا وَالْمُرَادُ بِ وَقُوعِ فِعْلِ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ کہ مفہول بِهِ پر فاعل کے فعل کے واقع ہونے سے مراد جو ہے تعلق ہو بِهِ فعل کا اس مفہول بِهِ کے ساتھ تعلق ہو بلا واسطتی حرفِ جر بغیر حرفِ جر کے واسطے کے فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي زَرَبْتُ زَیدًا اس لئے کیونکہ نحوی حضرات کہتے ہیں زربتو زیدن کے بارے میں کہ اِنَّ الزَرْبَ وَاقِعُنْ عَلَى زَیدٍ کہ یہ زرب زید پر واقع ہے اس لئے کیونکہ زربتو نے زیدن میں براہ راست عمل کیا ہے درمیان میں کوئی حرفِ جر نہیں وَلَا يَقُولُونَ فِي مَرَرْتُ بِزَیدٍ اور مَرَرْتُ بِزَیدٍ میں وہ یہ نہیں کہتے کہ اِنَّ الْمُرُورَ وَاقِعُنْ عَلَيْهِ کہ مرور زید پر واقع ہے بل متلبسن بھی بلکہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مرور متلبس بھی زید ہے زید کے ساتھ جڑا ہوا ہے زید کے ساتھ تعلق ہے اس کا فرق سمجھ میں آیا مفعول بھی جو ہوتا ہے جس کو فعل نصب دیتا ہے اس کے لئے نحوی حضرات کیا لفظ بولتے ہیں کہ فعل اس پر واقع ہے اور جس کے اندر فعل عمل کرتا ہے بواستہ حرفِ جر کے اس کے بارے میں نحوی یہ نہیں کہتے کہ اس پر فعل واقع ہے بلکہ کیا کہتے ہیں فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہے تاریخ میں جو کہانا المفعول بھی ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعلی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو تو وہ جو مجرور بحرفِ جر ہے وہ نکل گیا کیونکہ اس کے بارے میں نحوی یہ نہیں کہتے کہ فعل اس پر واقع ہے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ فعل اس کے ساتھ متلبس ہے متلبس کا کیا مانا متعلق ہے جڑا ہوا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فخر جبیہی المفعیل السلاسط الباقیت تو اس قید کی وجہ سے یہ جو وقعہ کی قید لگائی نہ اس قید کی وجہ سے باقی کے تین مفعول نکل گئے فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ فِي وَاحِدٍ مِّنْهَا اس لیے کیونکہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان الفعل وقعہ علیہی کہ فعل اس پر واقع ہے بلکہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ فعل اس میں واقع ہے یا اس کے لیے واقع ہے یہ وقعہ کو سب کے ساتھ جوڑ دیں کہ ان باقیوں کے بارے میں وقعہ علیہ نہیں کہتے کہ فعل اس پر واقع ہے بلکہ کیا کہتے ہیں وقعہ فی ہی او لہو یا وقعہ لہو کہتے ہیں او معہو یا وقعہ معہو کہتے ہیں بھئی دیکھو بھئی یہ جو مفعول بہی ہے نا اس پر فعل کا فعل واقع ہوتا ہے ذرب تو زائدن یہ میری ذرب کس پر واقع ہے زید پر واقع ہے جبکہ باقی کے جو تین مفعول ہیں یعنی مفعول فی مفعول لہو اور مفعول معہو ان میں یہ نہیں کہتے کہ فعل ان پر واقع ہے ان پر واقع یہ نہیں کہتے بلکہ ان میں واقع ہے یا ان کے لئے واقع ہے یا ان کے ساتھ واقع ہے مثلا ضربتو زیدن یومل جمعہ تھی میں نے زید کی پٹائی کی کس دن جمعہ والے دن تو یہ جو یومل جمعہ اس کو بھی فیل نے نصب دیا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ ضربتو کا فیل جمعہ کے دن پر واقع ہے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ضربتو کا فیل جمعہ کے دن میں واقع ہے اے فی ہی اس کے لئے مفعول فی ہی کلس بولتے ہیں کہ اس کے اندر فیل کیا گیا ہے اور اسی طرح دوسری مثال لے لیں جیسے مفعول لہو ہے زربتو زیدن تعدیبن یہ تعدیبن کو بھی زربتو نے نصد دیا لیکن نحوی حضرات یہ نہیں کہتے کہ یہ زربتو کا فیل تعدیبن پر واقع ہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے یعنی فیل جو ہے واقع ہوا ہے لہو اس کی وجہ سے اور مفعول معاہو جو ہے زید آیا عمر کے ساتھ یہ عمرن منصوب ہے کیونکہ یہ وعب امان معاہ کے بعد ہے یہ مفعول معاہو ہے معلوم ہوا زید کا آنا کس کے ساتھ ہے عمر کے ساتھ یعنی دونوں نے آنے کا فیل اکٹھا کیا ہے تو یہ جو عمرن ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اس پر فائل کا فیل واقع ہے بلکہ کیا کہتے ہیں فائل کا فیل واقع معاہو اس کے ساتھ واقع ہوا ہے یہ مفعول معاہو ہے بات سمجھ میں آگئے تو باقی کے تین مفعائل جو ہیں ان کے لئے فیل ان پر واقع ہے یہ نہیں کہتے بلکہ اس میں کہتے ہیں وقع فیہی اس کے اندر فیل واقع ہوا ہے یعنی یہ مفعول فی ہے اور یا کہتے ہیں وقع لہو اس کی وجہ سے فیل واقع ہوا ہے یعنی یہ مفعول لہو ہے یا وقع معاہو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فیل واقع ہوا ہے یعنی مفعول معاہو ہے تو لہٰذا جب کہا وقع علیہی توجہ ہے کتاب میں جب وقع علیہ فعل الفائل کہا کہ فائل کا اس پر فعل واقع ہو تو یہ تینوں مفعول نکل گئے مفعول فی بھی نکل گیا مفعول لہو بھی نکل گیا اور مفعول معہو بھی نکل گیا پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں فخرج بہی المفععل السلاسة الباقیتو تو باقی تین مفعول نکل گئے فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ فِي وَاحِدٍ مِّنْهَا اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ إِنَّ الْفِعْلَ وَقَعَ عَلَيْهِ فعل اس پر واقع ہوا ہے بل فیہ او لہو او معہو بلکہ اس میں کیا کہتے ہیں فعل جو ہے وَقَعَ فِيہِ اس میں واقع ہوا ہے او لہو اَي وَقَعَ لَهُ فعل اس کی وجہ سے واقع ہوا ہے او معہو اَي وَقَعَ معہو فعل اس کے ساتھ واقع ہوا ہے وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ بِمَا يُفْحَمُ مِمْ مُغَایرَتِهِ لِفِعْلِ الْفَاعِلِ اور کہتے ہیں مفعول مطلق بھی نکل گیا یہ المفعول المطلق اس کا عطف ہے پیچھے المفعول السلاسہ جو آیا تھا تو فَخَرَ جَبِهِ الْمَفَاعِلُ السلاسہ تُو تو اس قید کی وجہ سے مفعول السلاسہ بھی نکل گئے وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ اور مفعول مطلق بھی نکل گیا بھئی مفعول مطلق کیسے نکل گیا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جب یہ کہا فَاعِلْ کا فَعِلْ اس پر واقع ہوتا ہے فَاعِلْ کا فَعِلْ اس سے پتا چل گیا فَعِلْ اور چیز ہے اور جس پر واقع ہو رہا ہے وہ اور چیز ہے جس پر فَاعِلْ کا فَعِلْ واقع ہو رہا ہے بھئی ایک چیز ہے جو واقع ہو رہی ہے اور ایک وہ چیز ہے جس پر واقع ہو رہی ہے معلوم بہت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھئی تو جب کہا کہ مفہول بھی ہی وہ ہے جس پر فاعل کا فیل واقع ہو ملو بہت فیل الگ چیز ہے اور جس پر واقع ہے یعنی مفہول بھی ہی وہ الگ چیز ہے جب یہ پتا چل گیا تو پتا چلا کہ مفہول بھی ہی مفہول مطلق بھی نہیں ہے کیونکہ مفہول مطلق وہ تو عین فیل کو کہتے ہیں ضرب تو ضربان میں نے کونسا فیل کیا ضرب والا تو یہ جو مفہول مطلق ہوتا ہے یہ تو عین فیل کا نام ہی ہے بھئی اور فیل کی تعریف میں اس کی قید بھی آئی تھی مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ نام ہے جس کو کیا ہو فیل مذکور کے فاعل نے اور وہ فیل اس کے ہم معنی ہو دیکھو مفعول مطلق وہ تو عین فیل کا نام ہے توجہ ہے مفعول مطلق زارابہ زیدن زید نے کونسا فیل کیا زرب والا تو وہی آپ مفعول مطلق آگے بنا دیتے ہیں زارابہ زیدن زربن شریبہ عمرن عمر نے کونسا کام کیا شرب والا تو اسی کو آپ آگے مفعول مطلق بنا دیتے ہیں شریبہ عمرن شربن تو مفعول مطلق وہ تو عین فیل ہوتا ہے لیکن جب یہاں کہہ دیا کہ فیل اس پر واقع ہوتا ہے تو پتا چلا مفعول بھی ہی اور چیز ہے مفعول مطلق اور چیز ہے کیونکہ مفعول مطلق وہ تو عین فیل کا نام ہے اس پر تو فائل کا فیل واقع نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَالْمَفْعُولُ الْمُطلقُ اور مفعول مطلق بھی نکل گیا بِمَا يُفْحَمُوا وہ جو سمجھ میں آتا ہے بِمَا يُفْحَمُوا وہ جو مفہوم ہو رہا ہے بھئی کیا مفہوم ہو رہا ہے آگے مین کے ذریعے بیان ہے مِن مغایرتِهِ لِفِعْلِ الفَاعِلِ یعنی کہ اس کا فائل کے فیل سے مغایر ہونا کہتے ہیں وَالْمَفْعُولُ الْمُطلقُ اور مفعول مطلق بھی نکل گیا بِمَا يُفْحَمُوا اس کی وجہ سے جو مفہوم ہو رہا ہے بھئی کیا مفہوم ہو رہا ہے ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی تھی تو آگے مین کے ذریعے اس کا بیان کر دیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اس طرح کی عبارت کسرت کے ساتھ آتی ہے ایک چیز کو ذکر کیا جاتا ہے موصول صلح کے ساتھ اور پھر بھی مانا واضح نہیں ہوتا تو آگے مین کے ساتھ اس کا بیان کر دیا جاتا ہے تو کیا کہا کہ مفعول مطلق بھی نکل گیا بِمَا يُفْحَمُوا اس چیز کی وجہ سے جو وہ جو مفہوم ہو رہا ہے وہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وہ کیا چیز ہے ابھی بھی بات پوری واضح نہیں تو اب مین کے ساتھ بیان کر دیا مِن مُغَائِرَتِهِ لِفِعْلِ الْفَاعِلِ یعنی کہ یہ مفعول بھی ہی کا فعل فعل سے مغائر ہونا یہ مفعول بھی ہی کا بھئی جب مفعول بھی ہی پر فعل کا فعل واقع ہے معلوم ہوا مفعول بھی ہی فعل فعل سے مغائر چیز ہے الگ چیز ہے فعل اور ہے مفعول بھی ہی اور تو جب یہ فعل فعل سے مغائر چیز ہے معلوم ہوا پھر یہ مفعول مطلق نہیں ہے مفعول مطلق تو عین فعل کا نام ہوتا ہے تو کہتے ہیں بِمَا يُفْحَمُ مِن مُغَائِرَتِهِ لِفِعْلِ الْفَاعِلِ وہ جو مفہوم ہو رہا ہے یعنی مفعول بھی ہی کا فعل فعل سے مغائر ہونا فَإِنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ عَيْنُ فِعْلِهِ اس لیے کیونکہ مفعول مطلق جو ہے وہ تو عین فعل فعل ہے وہ تو عین فعل فعل ہے یہ وہ تو اس سے کوئی مغائر نہیں ہے چلیے بس یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ حَذَا هُوَ الْمَنِ